آج پھر ثابت کر دیا کہ بابر آزم دنیا کے نمبر ون بیٹسمن کیوں ہے بابر آزم کو ایک مشکل وکڈ پر مشکل کنڈیشنز پر رنز کرنے تھے اور بابر آزم نے آج رنز کر کے دکھا دیا کہ وہ دنیا کے نمبر ون بیٹر کیوں ہے بابر آزم نے کتنے رنز کی ہے پاکسن کرکٹیم کے ٹوٹل رنز کتنے ہیں کن بیٹسمنوں نے رنز کی ہے اس کے ساتھ بابر آزم کے ریکوارڈز پر بات کرتے ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے پاکسن کرکٹیم کے کپتان بابر آزم نے ٹوٹل جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کی تو پاکسن کی اوپننگ ایک دفعہ پھر سے ناکام فقر زمان ستائیس جبکہ امام الحق تیرہ رنس پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بابر آزم اور محمد رزوان کے درمیان بہترین قسم کی پارٹنر شیف دیکھنے کو ملی جو مشکل کنڈیشن تھی بال سرنگ ہو رہا تھا بال گریپ تو رہا تھا بال ریورس ہو رہا تھا تو پاکسن کرکٹیم کے کپتان نے لا جواب بیٹنگ کرتے ہوئے اکسٹھ رنس کی ایننگ کے لیے ایک چھکا اور چار چوکے بھی لگائے ایکسٹھ رنس ایٹی سکس بالو کا سامنا کیا سلو ایننگ ضرور تھی لیکن پچھ کے مطابق بہترین انداز سے انہوں نے بیٹنگ کی اس کے ساتھ محمد رزوان کی سکسٹی سیون رنس کی ایننگ بھی ہمیں دیکھنے کے لیے جو زبردست قسم کی تھی اور لاسٹ لور اورڈر پر سلیمان علی آگا اور اس کے ساتھ محمد نواز کی زبردست کانٹیبیشن کے ساتھ پاکسن کرکٹیم نے دو سو ستہ رنس کا ٹارگر بھی دے دیا امید کرتے ہیں کہ پاکسن کرکٹیم یہاں پر اچھا پرفارم کرکر میچ جیتے اس امید اور اس براؤں کے ساتھ اللہ حافظ